الحمدللہ محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرًا ونظیرًا صلی اللہ تعالیٰ علیه وعلا آلہی وعصحابه مبارک وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمین الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرين والذاکرين والحمدللہ رب العالمين وقال اللہ تعالی في شعن حبیبه جلالا وإکراما ان اللہ وملائکته يسلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْمِّيِّ الَّذِي قُرِنَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمُحَيَّاهُ وَتَعَطَّرَتِ الْعَوَالِ مُبِتِي بِذِكْرِهِ وَرَيَّاهُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگان ملت وزیزان محترم اللہ جل شانہ وعمن والہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم انعیت فرمایا بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اس پر آشوب دور میں آج تک زندہ رکھا اور آج رمضان المبارک کی ستائیسویں شب لیلت القدر کے بہانے یہاں جمع ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی محترم بزرگو اور دوستو انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے دو وجہ ضرور ہوا کرتی ہے یا دو وجہوں میں سے کسی کو دے رہو یا پھر دو وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے کام کرتا ہے یا تو انسان کسی کے خوف سے کچھ کام کرتا ہے یا کسی کے شوف سے کچھ کام کرتا ہے جب بھی انسان بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے اپنی من چاہی زندگی گزارنے پر آمدہ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب واضح طور پر ہوا کرتا ہے کہ اس کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل گیا یہ اللہ کی محبت یا اس کے ناراض ہونے کا در اس کے اندر سے نکل گیا ہے آج مسلمان ہر چیز سے ڈر رہا ہے اگر اس کے اندر کسی کا ڈر نہیں ہے تو وہ صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے بیماریوں سے مسلمان ڈرتا ہے آنے والی آفتوں کو سوچ کر ڈرتا ہے حالات سے بھی ڈرتا ہے حکومتوں سے بھی ڈرتا ہے ہر ہر چیز سے مسلمان ڈرتا ہے اسی لیے جب سے مسلمان کے اندر دنیا کی محبت آگئی اس وقت سے وہ صرف دنیا ہی کے لیے دنیا کے نقصان سے ہی ڈرنے لگ گیا اس کے اندر سے اللہ کا ڈر اور اللہ کے عذاب کا ڈر یہ دو ختم ہو گئے یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان وہ مسلمان نہ رہا جس مسلمان کی نشاندہی قرآن کریم نے بتائی ہے قرآن جس کو مسلمان کہہ رہا ہے قرآن جس کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے وہ بندہ کہاں ہے کیا بات ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو نوازنے کے لیے اتنا بابرکت مہینہ لایا اور عظیم الشان راتوں پر رات اللہ تعالی لاتا گیا اور اسی طرح کے بابرکت لمحات مسلمان کے زندگی میں آ رہے ہیں مگر مسلمان میں کوئی تبدیلی تو نظر نہیں آ رہی ہے وہ جیسا کل تھا آج بھی ویسا ہی ہے اور آنے والے کل بھی ویسا ہی رہنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کی ساری ترقی کو دنیا بھی اعتبار پر رکھا ہوا ہے کل میں کتنا کمایا تھا آج کتنا کما رہا ہوں آگے چل کے میری کتنی پراپرٹی جمع ہوں گی حالانکہ مسلمان سے وحل اول میں اس بات پر ایمان لیا گیا ہے کہ ہر آن وہ اپنے موت کا منتظر رہتا ہے مسلمان پر آخرت کا ایمان لیا گیا ہے دنیا مقدر کی ہے وہ محنت کرے گا تب بھی ملے گی محنت نہیں کرے گا تب بھی اس کے خدموں میں آئے گی یہ اسلام کا نبدلنے والا دائمی باقی رہنے والا عقیدہ ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے بیانات بھی ہو رہے ہیں لوگوں کو بتایا بھی جا رہا ہے اور سب کچھ معلوم ہے کہ ہمیں موت سے بھی دوچار ہونا ہے قبر کی منزل سے بھی ہمیں پار ہونا ہے آخرت کی بھی منازل ہے یقین کس کو ہے آج یقین کس کو ہے یقین ہے تو صرف دنیا ہی کا ہے یقین آخرت کا یقین نہیں ہے اگر آخرت کا یقین مسلمان کو ہوتا تو اس کی زندگی کچھ اور ہوتی اللہ سے ڈرنے والے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو گناہ نہیں کر کے بھی ڈرتے تھے جو فرما بردار ہو کر بھی ڈرتے تھے اصل میں یہ جو ڈر کا لف استعمال ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہے عربی میں ایک ڈر خوف کو کہتے ہیں خوف کا مطلب کسی بھیانک یا ڈراؤنی چیز کو ڈرنا اس سے دیکھ کر گھبرانا یعنی اپنے اندر کسی نقصان کو محسوس کرتے ہوئے ڈرنا اس کو خوف کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی جہنم کی آگ سے ڈر رہا ہے تو یہ خوف ہے عذابِ قبر سے ڈر رہا ہے تو یہ خوف ہے پلسی راست سے ڈر رہا ہے تو یہ خوف ہے اللہ کے دیگر آنے والے عذابات سے ڈر رہا ہے تو اس کو خوف کہتے ہیں یہ عام درجے کا معاملہ ہے ابھی بڑےوں کا مسئلہ نہیں ہے وہ جس سے آج ہم محروم ہیں اگر کوئی عذابِ قبر سے ڈر کے یا آخرت سے ڈر کے گناہ کو چھوڑ دیا تو یہ ابھی ادنا مرتبہ ہے عالی مرتبہ بھی نہیں ہے عالی مرتبہ کیا ہے اس کو عربی میں خشیت کہتے ہیں خشیتِ الٰہی خشیت کا مطلب یہ ہے کہ عذاب سے نہیں قبر سے نہیں جہنم سے نہیں بلکہ وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ کبھی کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اسی لیے ایمان والوں کی اوصاف گنتے ہوئے اللہ نے پرمایا قدفلہ المؤمنون الذینہم فی صلاتی مخاشعون کامیاب ہے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنے نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں نماز میں ڈرنے کا کیا مطلب یا تو ہمارا حال یہ ہے نماز چھوڑ کر بھی ہم نہیں ڈرتے ایمان والا وہ ہے ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالی تعریف فرما رہے ہیں کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو نماز میں تہر کر بھی اللہ سے ڈرتا ہے نماز چھوڑ کر تو وہ باہر گھوم ہی نہیں سکتا نماز ہو رہی ہو اور وہ باہر ہو یہ ایمان والے کے کام نہیں ہو سکتا قرآن کہہ رہا ہے ایمان والا وہ ہے قد افلح المؤمنون یقیناً بلا کسی شک و شبے کہ یہ بات تیہ ہے اٹل ہے ایمان والا وہ ہوتا ہے جو نماز میں تہر کر اپنے مولا سے ڈرتا ہے جو نماز میں آ گیا تو پھر کیوں ڈر رہا ہے کس بات سے ڈر رہا ہے نماز میں بھی اس لئے ڈر رہا ہے کہ کہیں میرا دل اللہ کی طرف سے ہٹ کر ماں سیواللہ کی طرف نہ جائے نماز میں تھیرا ہو تو خیال بیوی کا نہ آئے اللہ تعالی ناراض ہو جائے گا میں نماز میں تھیرا رہوں گا میرا خیال کاروبار کا آ جائے گا تو مولا ناراض ہو جائے گا کہ بندے صورت تو مجھے دکھا رہا ہے صورت تو مجھے دکھا رہا ہے دل تو کسی اور سے لگایا ہوا ہے اس سے ایمان والا ڈرتا ہے یہ بڑے لوگوں کا ڈر ہے یہ بڑوں کا مقام ہے جو صرف اس لئے ڈرتے ہیں کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے نیک عمل کر کے بھی ڈرتے ہیں آج مسلمان گناہ کر کے بھی ڈرنا چھوڑ دیا اس کے اندر سے احساس در اور احساس گناہ قتم ہو گیا اس لئے آج ساری دنیا مسلمان پر ٹوٹ پڑ رہی ہے جس مسلمان سے اختائے عالم ڈرتا تھا آج مسلمان کافروں سے ڈر رہا ہے آج مسلمان حکومت سے ڈرنا پڑ رہا ہے آج مسلمان ہر ایرے غیرے کمزور سے بھی ڈر رہا ہے اس لئے کہ اس کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل گیا جب مسلمان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے تو ہر ایک کا ڈر اللہ تعالیٰ مسلمان پر مسلط کر دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس دنیا نہیں تھی ان کے پاس سلطنتیں نہیں تھے ان کے پاس ہتیار نہیں تھے مگر ان کی شان یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام سے کافروں کے دلوں میں ڈر اور روب کو مسلط کر دیتا تھا وَنُصِرْتُ بِرْرُعْبِ عَلَى مَسِيْرَ جِ شَهْرٍ سرکارِ دُعَالَم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہیں میری امت کی خصوصیت ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا ڈر اللہ تعالیٰ غیروں میں دال دیتے ہیں کوئی مسلمان کو آنکھ اٹھا کر دیت نہیں سکتا کب ہے یہ یہ سب کا ڈر مسلمانوں کے ساتھ کب ہوگا جب مسلمان آپ نے پرورت زگاہ سے ڈرتا اس کو حرام کماتے ہوئے ڈر نہیں ہے اس کو حرام دیکھتے ہوئے ڈر نہیں ہے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے ڈر نہیں ہے مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے کیا بات ہے جب مسلمان اللہ سے ڈر نہ چھوڑ دیا تو مخلوق اس سے کیوں ڈڑتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نشاء فرمایا جب بھی تم سے کوئی مخلوق نافرمانی کرے یعنی کوئی کام تمہارا صحیح نہ ہونے پائے تو سمجھ جاؤ کہ تم اپنے مولا کی کوئی نافرمانی کیے ہو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے اندر سے تمہاری خدر کو نکال دیا آج لیلت القدر ہے آج اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کی قدر کرنے پر طلاع ہوا ہے خسم خدا کیا اگر وہ آنکھ ہمیں نصیب ہوتی تو ہم دیکھتے کہ آج زمین کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قطع فرشتوں کے نزول سے خالی نہیں ہے کس کے لئے اللہ بھیجا ہے ہم کمینوں کے لئے ہم گناہگاروں کے لئے بھیجا ہے یہ صرف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کا صدقہ ہے اللہ تعالی یہ بہار لا رہا ہے ورنہ ہمارے اندر کچھ کمال نہیں تو بات یہ ہے جب بھی ہم سے کوئی نہ فرما جب بھی ہمارے اندر سے ڈر نکل جائے مخلوق مسلمانوں پر مسلط ہو جاتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی صحابی رسول آپ گھوڑے پر سواری کرنے کے لئے ایک مرتبہ چڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگتا ہے گھوڑا بدکنے لگتا ہے تو آپ گھوڑے پر سے اتر جاتے ہیں اور مسلط بچھا کر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں صلات و توبہ توبہ کی نماز آج تک ہم میں نہیں پڑی توبہ کی نماز پڑھتے ہیں دو رکعت صلات و توبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں گناہگار ہوں میں کوئی غلطی مجھ سے ہو چکی ہے تو معاف فرما یہ کہہ کر جب آپ پھر باہر جاتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں تو گھوڑا ان کے تابع ہو جاتا ہے لوگوں نے پوچھا یہ کونسا وزیسہ آپ نے ادا کیا ابھی گھوڑا آپ کو چڑھنے نہیں دے رہا تھا اپنے پیٹ پر بیٹنے نہیں دے رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں آپ اندر گئے اور کیا ایسا کام کر کے آگئے کہ گھوڑا پھر آپ کے تابع ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ جاؤ کہ تم نے اپنے پروردگار کے ساتھ مخالفت کی ہے اس کا رنگ اللہ تبارک وطالعہ خلق کی صورت سے بتا رہا ہے ہمارے بیوی بچے ہم سے نافرمان ہمارے پڑوس ہمارے نافرمان کوئی شئے مسلمان مسلمان کے طرف داری کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سب سے پہلے اس کا علاج توبہ ہے اے اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی نہیں معلوم میں کس مقام پر تجھ سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا جس کا یہ نتیہ نکلا ہے آج دوستو مسلمانوں کی جو آج کی آج کی حالات ہے یہ حالات ہی مہنگائی کے بڑھنے کا سبب ہے یہ حالات ہی ظالم حکمرانوں کے مسلط ہونے کا سبب ہے مسلمانوں کی یہ حالات ہی غیروں کا مسلمان پر غالب ہونے کا بہت بڑی وجہ ہے دنیا جمع کے کما کے کیا کریں گے کب تک رکھیں گے کون لے کر جائے گا آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے انسان یہ کہتا ہے میرا مال میرا مار ارے بے خوف تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا لیا اور ختم کر دیا جو میں پہنا ہو جو میرا ہے جو میں کھایا وہی میرا ہے جو میں جمع رکھا وہ میرا نہیں ہے اس کا حساب مجھے دینا ہے او لبست فابلیت جو پہنا ختم ہو گیا وہ تیرا ہے ایک اور چیز ہے او تصدق تفام زید جو تُو نے صدقہ کر دیا اللہ کے راہ میں اور آخرت کے لیے زخیرہ بنا دیا وہ بھی تیرا ہے ہمارا اس کے سوا کچھ نہیں ہے ہمارا نظریہ جب تک محبت دنیا کا ختم نہیں ہوگا اللہ سے گرنے کا شیوہ نہیں آئے گا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم ایمان والے کہلانے کی سنت کیا ہے دوست ہم ہر شک بھنا ہے میں مسلمان ہوں نہیں ہے مسلمان ہم نام کے مسلمان باپ مسلمان تیمہ ہم مسلمان بن گئے ہیں نام مسلمان رکھ دیا گیا بس نام نام سے مسلمان نہیں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی نام عمر تھا اسلام سے پہلے کیا تھا نام عمر ہی نام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام اسلام لانے سے پہلے ایمان لانے سے پہلے کیا تھا عثمان ہی تھا اسلام لانے کے بعد بھی عثمان ہی نام ہے خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام تم میں جاہلیت میں مضبوط تھا اسلام میں آنے کے بعد نہیں وہی مضبوط رہے گا نام تو نہیں بدلا ان صحابہ کا نام حضور نے بدلا جن کے نام بدوں کے نام پر تھے عبدالعuzzہ کسی کا نام تھا تو عزہ بد کا نام ہے عبدالعuzzہ کا مطلب یہ ہے کہ عزہ کا بندہ بد کا بندہ ہے تو ایسے ناموں کا حضور نے بدلا ہے اس کے علاوہ جن کے نام کے معنی اچھے تھے ان کے نام حضور نہیں بدلے وہی نام برقرار رکھے تھے نام سے مسلمان نہیں ہے دوست کام سے مسلمان پہچانا جاتا ہے کام کیا ہے مسلمان کا مسلمان اسلام کیا چیز ہے اسلام کوئی شیئے نہیں ہے مسلمان کے چند اخلاق کا نام مسلمان کے عادتوں کا نام ہے اسلام مسلمان سے اسلام ہے ورنہ اسلام کوئی الگ دیکھی جانے والی شیئے نہیں ہے اسلام مسلمان سے اس کا پہچان ہے تو دوستو ہمارے ایمان والے ہونے کا صدد کیا ہے اللہ کا ڈر ہے ہم جنتی ہیں یا جہنمی کبھی فیصلہ کرے ہم اگر ہماری موت آن کے آن میں آ جائے ہمارا تکانا کیا ہوگا ہم فیصلہ کیے ہم اس کا فیصلہ کیا ہے قرآن بتا رہا ہے اگر یہ قرآن پڑھتے سنتے سمجھتے تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی قرآن بتا رہا ہے تم اگر جنتی ہو تو اس کی آرامت دیکھ لو کیا ہے جب بھی تمہیں گناہ کرتے ہوئے اللہ کا در آ جائے یہ در ادنا درجے کے در ہے ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے ادنا درجے کا در یعنی عذاب سے در گیا خبر سے در گیا حشر سے در گیا جس کے اندر گناہ کرتے ہوئے یہ در آ جائے اور اپنے نفس کو روک دے انسان برا نہیں ہے دوست انسان اچھا ہے انسان سے بہتر چیز دنیا میں نہیں ہے اگر یہ صدر جائے تو انسان سے بدترین شے کوئی بھی نہیں ہے اگر یہ بگڑ جائے انسان سے بڑا کمینہ بھی کوئی نہیں ہے انسان سے اچھا بھی کوئی نہیں ہے یہ صدر جائے تو اس سے اچھا کوئی نہیں یہ بگڑ جائے تو اس سے بدترین بہت برا کوئی نہیں ہے دعا صاف رکا اللہ تعالیٰ پورا اختیار ہم کو دیا وہی ہاتھ ہے جس سے حرام بھی کما سکتے ہیں زبان یہ کی ہے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں گالی بھی دے سکتے ہیں اختیار دے دیا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ دروازے کھول کے رکھ دیا جب بندہ جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زبان کو نہیں پکڑتا کہ کیوں تو جھوٹ بولا ہے زبان کو نہیں رکھ لیتا جب وہ حرام مال پہ ہاتھ دالا ہے تو اس کا ہاتھ شل نہیں ہو جاتا فالد زدہ نہیں ہو جاتا کیونکہ یہ انتحان کی جگہ ہے اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ آخر تک کھلا رکھا ہے اب لوگ اس خوش فہمی ہے کہ مرتے ہوئے توبہ کر کے مر جاؤں گا گویا کہ ایسا معلوم ہوئے کہ مرنے کا وقت ہمیں تیہ کر کے دے دیا گیا جیسے ہماری ٹکٹ ٹرائن کی فلیٹ کی بک ہوتی ہے وہ ایسے ہوگئے جیسا ہے کس نے کہا کہ ہماری موقع ہوگی موت کے آنے کے بعد کتنا وقت ملتا ہے معلوم ہے ایک لمحہ بھی نہیں ملتا قرآن کہہ رہا موت کی جب گھڑی آ جاتی ہے ایک لمحہ کی بھی محلت نہیں ہوتی کلیمہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی کلیمہ پڑھنے کی فرصت کس کو ملتی ہے اس شخص کو ملتی ہے جو جندگی گزارتے ہوئی اللہ کا ڈر اپنے قلب و باطن نے بسا کر زندگی گزارا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی خود بخود کلیمہ پڑھاتے ہیں کہ یہ میرا بندہ تھا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرمایا مومن کے آخری وقت کی حالت یہ ہوتی ہے مومن کون مومن ابھی میں عرض کیا کہ مومن کس کو کہتے ہیں ایمان والا کس کو کہتے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے ڈڑتا ہے نماز چھوڑ کر نہیں مومن کون ہے نماز میں ٹھہرا ہوا ہو اس کا دل کہیں مولا سے غافل نہ ہو جائے اس سے ڈڑتا ہے اس کے آسات یہ ہے جب اس کا وقت آخر آتا ہے ملک الموت اس کے پاس روح لینے کے لیے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہے اللہ کے بندے میں تیرا روح تیری روح لینے کے لیے آیا ہوں یہ کس کے لیے ہے یہ فرما بردار کے لیے جو نافرمان ہے اس سے اجازت وغیرہ کچھ بھی نہیں رہی تھی ایک لمحے کی محلت نہیں ہوتی شداد کا واقعہ آپ نے نہیں سنا شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس نے جب اس وقت کے نبی سے جنت کا پتا جنت کے بارے میں سنا ہے جنت کے بارے میں سنا اور کہا کہ اگر تو ایمان لا اگر تو جنت ملے گی تو اس نے کہا کہ وہ جنت تو میں بھی بنا لوں گا میرے پاس بھی اتنی بڑی دولت ہے آج مسلمان بھی یہ کہہ رہا ہے اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں میں خود حلال اور حرام کا فرق کر کے کمال لوں گا اللہ کے مدد کی ضرورت نہیں میں خود اپنے زور سے طاقت سے اپنی پوزیشن کو سمال لوں گا یہ زبان سے نہیں بول رہے اپنے عادتوں سے حالان سے ثابت کر رہے بس اس نے کہا اور ہی اس نے بنا کر دکھایا جنت بنایا بنا تو سب دیتے ہیں دوست دنیا تو بسا سب دیتے ہیں مگر یہاں بستا کوئی نہیں ہے دنیا تو بستی رہتی ہے یہاں کوئی نہیں بس آج تک بے وفا دنیا ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو تو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے اس کی تو حیثیت یہ ہے شداد جب جنت کو بنا دیا کئی سال لگ گئے جتنے نہرے تھی وہ ساری نہرے رکھ دیا جنت میں خوبصورت عورتوں کی بھی رکھ دیا چشمیں کو بھی بہا دیا سب کچھ انتظام کر دیا یہاں تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہد فرماتے ہیں اللہ کے بنا ہی جنت میں شداد کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے ایک فرق کے اللہ نے اپنی جنت میں جس نور پر رکھا تھا وہ نور شداد کی جنت میں نہیں ہیں نور کا مطلب سکون قلب سکون یہ وہ لفظ ہے یہ وہ دولت ہے جو اچھے اچھوں کو نصیب نہیں آج یہ وہ الورڈ ہے جو اچھے اچھوں کو نصیب نہیں ہے جس کے پاس جتنی دولت ہے اس کی نین اتنی کم ہو جاتی ہے آپ یہ خطپات پر سونے والے کو دیکھئے کارے بھی ادھر ادھر بھر بھر کارے چلتی رہتی ہے برابر سوتا رہتا ہے نہ اس کو اپنے دولت کی فکر نہ کسی شائع کی فکر آرام سے سوکے ہیں اب کچھ لوگ ہو بھی ہیں گھر میں کمرہ بند کر کے نرم بستر پر سویا ہوا ہے ائر کنڈیشن ایسی آن ہے نین نہیں آ رہی ہے کبھی سوچیں ہم اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ فکر دنیا اور حب دنیا ہے جس کو اللہ کے در سے آری کر کے ہم نے حاصل کیا اللہ کے در کو نکال کو اس چیز کو حاصل کیا یہ مسلط ہو شداد کی جنت میں کیا نہیں تھا اللہ کا نور وہ سکون نہیں تھا جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے معلوم یہ ہور اور یہ چشمیں ہیں اور یہ نہریں نہیں ہیں جنت کی سب سے بڑی دولت سکون ہے سکون ہے وہاں جاتے ہی انسان کو وہ سکون مل جاتا ہے جس سے وہ ساری نعمتیں ٹھیکی پڑ جاتی ہے وہ دولت ایمان والے کو دنیا میں بھی ہے وہ دولت وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ صحابہ اکرام جب بھوک سے بے چین ہو جاتے زخموں سے چور چور ہو جاتے اور شکایت کرتے یا رسول اللہ ہمارا حال بڑا خراب ہے تو اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتے اے میرے محبوب آپ کے صحابہ تو میں نہ کھانا اتاروں گا نہ دسترخان اتاروں گا وہ کوئی اور قوم تھی عیسیٰ علیہ السلام کی جن کے بھوک پر میں آسمان سے دسترخان کو اتارتا تھا آپ کے غلاموں کے لئے اگر دسترخان اتاروں گا تو آپ میں اور عیسیٰ میں برابر ہی ہو جائے گی میں دسترخان آسمان سے نہیں اتاروں گا بلکہ میں ایک غیبی سکون کی دولت ان کے خلف پر اتار دوں گا وہ کچھ نہ رہ کر بھی مطمئن اور خوش رہیں گے یہ صحابہ اکرام کی انفرادیت ہے پھر شداد کا حال کیا ہوا جب جنت بن گئی اس کی پوری تو سارے قوم میں اعلان ہو گیا کہ اب شاید شداد جو ہے اپنی بنائی ہوئی جنت کا معاینہ کرنے کے واسطے اوپننگ کرنے کے واسطے جا رہا ہے ساری قوم دیکھ رہی ہے ادھر شداد نکلا اپنے گھر سے اپنے گھر سے نکلا ابھی وہ جنت جو بنائی تھی وہ اس میں جانے ہی والا تھا ایک بڑا شخص ایک بڑا شخص سپاہیوں سے آگے کہنے لگا مجھے بہت ضروری کام ہے بادشاہ سے ملاقات کرنا ہے تو اس نے کہا بادشاہ انتہائی اہم ضروری میٹنگ میں ہیں ضروری کام میں ہیں تم نہیں مل سکتے تو اس بڑے نے کہا میں ویسے ہی رسمی طور پر اجازت لیا ہوں کیونکہ اصل میں میں اجازت لینے والا نہیں ہوں تم اجازت نہیں دیئے تب بھی میں جاؤں گا ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا سپاہی اس کو دھکا ماننے ہی والا تھا وہ بڑا وہاں سے غیب ہو گیا اب کہا تھا وہ شداد کے پاس نظر آیا شداد کا ایک قدم اس کے بنائے ہوئی جنت میں ہے اور ایک قدم باہر ہے اس بوڑے نے اس کے کرتے کو پکڑ لیا گریبان سے تو باشاہ غصے سے دکھا کہ کون بدبخت ہے تو جو مجھے روک رہا ہے کہا کہ میں وہ ہوں جب کسی کو روکتا ہوں تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا میں جب کسی کو روکتا ہوں تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا کہ کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے تمہاری روح نکالنے کا میں ملک الموت ہوں تو وہ بلکل مچل گیا اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی محلت دو میں جنت کا معاینہ کرنے جا رہا ہوں کہا کہ میں محلت دینے والوں میں سے نہیں ہوں میں جب آتا ہوں تو محلت نہیں ملتی ایک قدم اندر ہے ایک قدم باہر ہے دوسرا قدم اندر داننے سے پہلے پہلے روح قبض کر دی گئی ہم کس بات پر مطمئن ہیں بہت سے لوگ زندگی جیسی چاہے گزار لیں گے حرام حلال کی تمیز کرے بغیر اور نافرمانی کیے بغیر نمازیں پڑھے بغیر اللہ سے غافل رہ کر ہر چیز اپنے مند کی زندگی گزار لیں گے لیکن وقت آخر یاد کلمہ پڑھ لیں گے کہاں سے نصیب ہوگا یاد رکھی ہے وقت آخر ہمارا ڈیپنڈ ہے ہماری ساری زندگی پر سب سے آخر جو وقت ہے اس پر کلمہ اس کو ملے گا جس کی زندگی اللہ کے منشاہ کے تحت گزری ہو ورنہ نہیں ہے ابھی میں حدیث سنا رہا تھا سرکار دعالم سالسلہ ایمان والے کے وقت آخر کو بیان کر رہے ہیں ملک الموت آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارے روح نکالنے آیا ہوں تو ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ تم ملک الموت ہے تو اس کا ثبوت دو یہ درے گا نہیں ملک الموت سے بھی مسلمان نہیں ڈرتا چونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرنے نہیں دیتا اس کو ہمارے سارے اوثان خطا ہو جاتے جب ملک الموت آتا ہے تو مگر ایمان والا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کا حال یہ ہے وہ ثبوت پوچھ رہا ہے کیا گارنٹی ہے تم ہی ملک الموت ہو تو ملک الموت اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا ایک بندہ ہے اس طرح سوال کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہاں وہ میرا بندہ ہے جاؤ اس کو ثبوت دے دو ثبوت دینا پڑتا ہے اس کو اس کی روح نکالنے کے لیے تو جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جنت سے ایک گلاب لے کر جاؤ اور جنت سے گلاب لائے جائے گا ملک الموت کو دیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ یہ ملک الموت جاؤ یہ اس گلاب کو لے کر جاؤ صرف اس گلاب کو بتا دو اس کے موں کے سامنے رکھ دو یہ گلاب پھر تمہیں روح نکالنے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی وہ خود بخود تمہارے ساتھ آ جائے گا پھر جب ملک الموت آئیں گے اور وہ گلاب بتائیں گے فوراں اس کی روح نکل جائے گی اور اس کی روح نکل کے اس پھول کے خوشبو میں شامل ہو جائے گی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین چیخ پڑے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماباپ آپ پر قربان کیا لکھا ہوگا اس پھول پر اس پھول میں وہ کونسی چیز ہے جس کو دیکھ کر ایمان والے کی روح خود بخود نکل گئی تو سرکار دو عالم ساسم فرماتے ہیں کہ ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی جو اس سے ڈر کر زندگی گزارا ہے اس کے منشاہ کو لیتے ہوئے اپنی منشاہ کو اپنے نفس کو ختم کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالی اس کے زبان سے کلمہ نکلنے سے پہلے اپنے پاس نہیں بلاتا اس کا انتظام یہ کیا جنت سے جو پھول لے کر آئے تھے ملک الموت اس پھول پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پھول پر لکھے ہوا تھا جنت کی ہر شئے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے یہ پڑھانے کے لیے پورا انتظام ہوا کس کے لیے ہوا یہ ایمان والے کے لیے ہے یہ ایمان والے کے لیے ہے تو بات یہ عرض کر ہو رہی تھی یہ کی جا رہی تھی کہ ہمارے اندر زندگی میں کب ہے اللہ کا ڈر ایمان والا کہتے ہی اس کو ہے جو اپنے مولا کو ساتھ رکھ کر زندگی گزارتا ہے اس کو ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا کہ مرہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے میں جھوٹ کیسے بولوں وہ سن رہا ہے میں اس کے سنتے ہوئے غلط بات کیسے سنوں اگر یہ نہیں ہے تو ایمان والے ہم نہیں ہیں ساری دنیا ہمیں ایمان والا کہتے پھرے تو ہم ایمان والے نہیں ہوتے دوست جس پر ہم ایمان لائے وہ کہنا کہ تم ایمان والے ہو وہ ایمان والا کس کو کہہ رہا ہے وہ جنتی کس کو کہہ رہا ہے آج کوئی فتوہ دے دیں ہم وہ کوئی مدرسے والے تم کافر ہے فورم فریشان ہو جاتے فتوہوں کی ایک دنیا ہے وہ فتوہ جاتو کافر یہ فتوہ جاتو کافر کبھی قرآن سے پوچھے کہ تم کافر ہے یا مسلمان ہے کبھی ہم یہ پوچھے کہ ہم جنتی ہیں جہنمی ہیں قرآن ڈکلئر کر رہا ہے میں جو خطبے کے دوران آئے تلاوت کیا اللہ تعالی صاف الفہ نے فرماتا ہے جس کو اپنے پروردگار کے ساتھ ہونے کے در نے گناہ سے اس کو روک لیا میرا پروردگار میرے پاس ٹھیرا ہوا ہے میں اس کے دیکھتے ہوئے اس کے در کو نکال کے گناہ کیسے کروں یہ جس کے اندر بات آ جائے اس کی زندگی کیا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى يَقِينًا اس کا ٹھیکانہ جنت میں ہے دوسرا سوال ہی نہیں ہے دوسرا سوال ہی نہیں ہے یہاں پر کیسے وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالی جن کے بارے میں جنت کی مشارت مل گئی اس کے بعد بھی ان کے در کا عالم کیا تھا مالو کبھی اپنے نقص کو ماخ نہیں کرتے تھے وہ گناہ کرتے بھی ڈرتے وہ گناہ نہ کر کے بھی ڈرتے رہتے تھے ان کے نیکیوں کی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وصال ہو گیا آپ کی شہادت ہو گئی جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو کیا دیکھتے ہیں غسل دینے والے کہ آپ کے پیٹ پر پشت مبارک پر کوڑوں کے نشان ہیں کوڑوں کے نشان ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں امیر المؤمنین ہیں خود امیر المؤمنین ہیں دس سال تک آپ نے خلافت انجام دی لوگوں کو تو ان کے جرم پر کوڑے لگاتے تھے اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیٹ پر خود کوڑوں کے نشان ہیں لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اس کی وجہ کیا کون آپ پر کوڑے لگایا ہے کس کے اندر اتنی جررت ہے کس میں اتنی مجال ہے کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر کوڑے لگایا ہے بات پھیل گئی باہر جب بات پہنچی تو حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے تھے ان کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا اس کا جواب میرے پاس ہے حضرت عمر کو کون کوڑے لگاتا تھا وہ میں جانتا ہوں سنو مجھے معلوم ہے اس کا پتہ لوگوں نے پجھائی کون ہے وہ کہا کہ تم ساری رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تو سنتے تھے کہ وہ راتوں میں گشت کرتے تھے اور مسلمانوں کا جائزہ لیتے تھے یہ ایک تاریخ کا واحد حکمران ہیں جو اپنی ریایہ کا اتنا قیال رکھتا ہے اپنی ریایہ کا جنہوں نے ان کو اوٹ دیا امیر المین بنایا جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا ان کے گھروں کو راتوں میں جا کر بیز بدل کر جائزہ لیتے تھے کہ کہیں کوئی مسئبت زدہ تو نہیں کہیں کوئی بھوکا تو نہیں یہ حکومت ہے ورنہ یہ حکمران بڑے پکڑے جائیں گے کافر ہی ہے کافر کا تو ٹھکانہ ہی جاننا میں مسلمان بھی اگر جن کے حقوق وابستہ ہے یاد رکھیے ہم پر جن بندوں کے حقوق وابستہ ہے ان کا حق اگر ادا نہیں کریں گے ہماری عبادتیں بھی کام نہیں آئے گی حقوق لی عبادت بہت خطرناک چیز ہے ماں کا حق ماں کو دے بیوی کا حق بیوی کو دے باپ کا حق باپ کو اولاد کا حق اولاد کو کسی کے حق میں اگر ذرا برابر بھی کوتائی کریں گے اس میں کبھی بخشش نہیں ہوگی معاف ہی ہوئیں گے نہیں ہوں گا وہ سوال ہی نہیں ہے بہت خطرناک ہے حقوق لی عباد کسی کی چیز ہم ناجائز طور پر لے لیں گے قیامت کے موشش اٹ جائے گا اے اللہ فلا دن فلا وقت میری فلا چیز یہ لے لیا تھا اگر کوئی عزت بھی کسی کی نکالا ہے تو جب بھی یہ سوال ہو کہ اے اللہ دنیا میری عزت نکالا تھا اب وہاں پر تو نہ دنیا کی دولت ہے نہ وہاں پر عزت لاکر دے سکتے ہیں پھر اللہ پوچھے گا یہ بندے کیا چاہتا ہے کہا کہ مجھے آج کے دن جو اللہ تبارک و تعالی جس کرنسی کو لانچ کیا ہے وہ چاہتا ہوں وہ کیا ہے خیامت کے دن چلنے والا سکہ کونسا ہے وہ نیکی کا سکہ ہے اے اللہ اس نے میری عزت نکالی اس کے بدلے میں مجھے اس کے نام اعمال سے نیکیہ دے دو دنیا میں میرا فلان چیز اس نے چھین لیا ہے ظلم سے لہٰذا مجھے اس کے نام اعمال سے نیکیہ دے دو کیا حال ہوگا جب ہمارا بڑے بڑے اعمال بھی اگر لے کر جائیں گے اور کوئی حساب لینے والا ہمارے سامنے آ کر اللہ کی بارگاہ ہمیں دعویٰ کر دے کہ اللہ یہ مجھ سے یہ چیز چھینہ ہے وہاں دینا پڑے گا اور خالی ہاتھ ہمیں جانا پڑے گا جب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو جنت کے حق دار بننے کے بعد جہانم ٹھیکانہ بن جائے گا اس کا بھی کوئی فکر ہی در ہی نہیں ہے یہی تو بات حرص کر رہا ہوں مسلمان کے اندر آخرت کا ڈر نکل گیا ایک دن حساب دینا ہے کیا آخر ہوگا اچانک ہمارے گھر کو یا ہمارے حافظ کو سی بی آئی والے آگئے کسٹم والے آگئے کیا حال ہوتا ہمارا پڑھتو میں سن رہا تھا ایک شخص بلکل طبیعت خراب ہو گئی بلکل زندگی عجیرن ہو گئی صورت کا چہرے پر جو سکون ہے جو رونہ پر وہ بھی ختم ہو گئی کہا کیوں کہ رائیڈ ہوا میرے آفیس پر دنیا والے رائیڈ کریں جان تو نہیں لے لیتے نا جو کچھ مال ہے وہ لے لے جان تو نہیں لیں گے نا کچھ زیادہ نقصان تو نہیں ہوں گا جو کمائے تھے وہ چلا جائے گا دنیا والوں کو حساب دینے کے وقت ہماری یہ حالت ہے اس کا اتنا ڈر ہے ہمارے اندر اللہ جب حساب لینے پر آئے گا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُضْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ہم بھی ایک دن ترازو بنا کر رکھائیں گے اقتربَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِمْ مُعْدِدُونَ لوگ غفلت میں ہیں اللہ تبارک و تعالی حساب کا دن خریب لا رہا ہے اس سے حساب دینے کے لئے کون کون تیار ہے اس کا بھی ڈر نکل گیا ہمارے اندر سے اس کا بھی ڈر نکل گیا مسجد کی آزاں ہو رہی ہے مسجد میں ترابی ہے اور ہم دکان سے فرصت ہی نہیں ملتی ہم کو یہ بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں ہر سال میرے سے بولو مت ہم ایسے ہی نماز نہیں پڑیں گے بولو مت ٹھیک ہے جب موہ پہ کفن آئے گا اس وقت پتا چلے گا اس وقت پتا چلے گا کہ کیا چیز ہم چھوڑے ہیں جب اس وقت آزاں ہوں گی نا جب آزاں ہونے کے بعد اللہ تعالی سے بندہ فریاد کریا ہے اللہ یہ آزاں کیوں بند کر دیا کاش جاری ہوتی ہمیشہ آزاں ہی ہوتی رہتی تو کیا چاہتا تو اللہ فرشتہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے اے فریاد جب دنیا میں آزاں ہوتی تھی اس وقت تیرا کیا حال تھا سب سے بدترین گناہ نماز چھوڑنا ہے یاد رکھئے صاف الفاظ میں دو ٹوک خران و حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں زنا کرنا قتل کرنا چوری کرنا غیبت کرنا جتنا بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا بھی سو فیصد اتنا ہے بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے ارے جس پروردگار کی سانس لے کر جی رہے ہیں جس کے دی ہوئی بینائی سے ہم دیکھ رہے ہیں جس کے دی ہوئے سنتے پن سے ہم سن رہے ہیں جس کے دی ہوئی گویائی سے ہم بات کر رہے ہیں جس کے دی ہوئی قوت سے ہم حرکت کر رہے ہیں جس کے دی ہوئے قوت سے چل رہے ہیں وہ اگر پکارے اپنے بارگاہ سے تو اس کو آنے کے لئے فرصت نہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ نماز کو چھوڑ دے یہ نماز بھی اگر جو نماز ہمیں آکھ پڑھتے ہیں جو لوگ نماز پڑھ کے غافل رہتے ہیں وہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے درجے میں عجر دینے والی نہیں ہیں بس ذمہ ختم ہو رہا ہے یعنی نماز چھوڑنے میں جو گناہ ہے اس گناہ سے بچ رہے ہیں نماز تو کچھ اور ہی ہے دوست نماز تو کچھ اور ہی ہے ہر شخص اہل سنت والجماعت کہہ رہا ہے اپنے آپ کو صحابہ اکرام کا حال یہ تھا اہل سنت کہتے ہیں اس کو جس کے اندر صحابہ کی سنت ہو ان کا حال یہ تھا ازان کی آواز سنتے تو دنیا سے ایسے انجان ہو جاتے جیسے کہ انہیں کبھی کسی سے تعلق ہی نہیں تھا یہ تو حال ان کا تھا ہمارا حال کیا ہے بولے تو لوگ چلی آتے ہیں بعض لوگ سخت بولنے سے بھی ناراض ہو جاتے جب آپ کو غلطی کرتے ہوئے کسی کو غلطی کرتے ہوئے در نہیں ہے شرم نہیں ہے تو بولنے والے کوئی شرم کوئی کو بولنے والے کوئی شرم کوئی کو جب غلطی کرتے ہوئے در نہیں جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولا اس کو شرم نہیں ہے وہ ایمان والا ہے میں ایمان والا ہوتے ہوئے ایک ایسے کام کروں بیوی کو سامنے رکھتے ہوئے غیر کو دیکھ سکتے آپ کوئی دیکھ کر بتائے وہ گھر کو سلامتی سے جا سکتا بیوی ساتھ ہو کسی اجنبی عورت سے درمیان میں ہاتھ ملاؤ گلے ملو کیا حشر ہماری ہو جاتی کوئی شخص نہیں کرتا کرا بھی تو بیوی نہیں سو ٹیم پہ کر لیتا کبھی غیر عورت کو بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے آنکھ اٹھا کر ہم نہیں دیکھتے اللہ کے ساتھ رکھتے ہوئے معصی واللہ کی طرف ہمارا خیال گیا اور اس کے ساتھ رکھتے ہوئے اس کے منچہ کے خلاف کان پر ہے تو یہ ہماری کونسی مسلمانی ہے ہم خود اپنے آپ کا فیصہ کر لے شب قدر کس کو کہتے ہیں کس کو ملتا ہے جو اپنے باطن کو صاف کر کے رکھے آج اللہ ایک ہزار سال کے بڑھ کر عبادتوں کا عجر دینے کے لئے تیار ہے جب ہمارے دل میں یہ عبادتوں کا عجر آئے گا ہمارے نامال میں عجر آئے گا گناہ پہلے سے رہیں گے عجر پاک ہے وہ عجر جب ناپاکی میں آئے گا تو کیا ہوگا اس کا حشر کیا ہوگا اس کا حشر ایک پورا دیغ بیریانی کا اچھا پکا کے رکھ دیئے اس میں تھوڑا تا پیشات اوپر سے ڈال دو کون کھانے کے لئے تیار ہے کون اس کو قبول کرے گا ہمارے نامعامال اگر پہلے سے گناہوں میں ہیں اس میں پہلے سے اللہ کی نفر منیا ہے اس پر ہزاروں سال کا عجر آ جائے یا لاکھوں سال کا عجر آ جائے وہ گناہ وہ نیکیا کچھ کام نہیں دے گی آج توبہ کرنے کے لئے آج کی رات ہے آج کی رات جو توبہ کا ارادہ کرے اور آج کے بعد سے ہر خدم پر اللہ سے ڈرنے کا عظم کرے اس کے لئے دوست تو چلیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنتے ہیں جب آپ کے بارے بات مشہور ہو گئی کہ آپ کے پیٹ پر کوڑے پڑے ہوئے ہیں یہ اطلاع پہنچتی ہے آپ کے صاحب زادہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو آپ فرما جس کا جواب میرے پاس ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا جائزہ لے کر گشت کر کے آتے تھے واپس یہاں تک تو تمہیں معلوم ہے جب اپنے گھر میں آتے تو دروازہ لگا دیتے آپ کے تکیے کے نیچے آپ کے بستر کے نیچے چابو کھوڑا ہوتا تھا وہ کھوڑا لیتے اور اپنے پیٹ پر مارتے اور کہتے کہ عمر بندوں کا تو تو جائزہ لے لیا کیا اپنا اپنے نفس کا جائزہ بھی تو لیا ہے سب کے بارے میں تو خبر گری کر لیا سب کی خبر تو نے لینے کے لیے تلاشی لگا لی کیا تجھے اپنے آپ کی اپنے آخرت کی بھی کچھ خبر ہے تو کتنا نافرمان نہیں معلوم تو کس کس موقع پہ اللہ سے نہیں ڈرانی معلوم وجہ تو کوئی نہیں ہے گناہ سامنے اس کے باوجود بھی شاید کوئی گناہ میرے اندر ہوگا شاید میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے سزاوار لوگوں میں سے شمار ہوں گا یہ سمجھ کر کوڑا لیتے اور اپنے پیٹ پر مارتے تھے اپنے نفس کو سزا دیتے تھے ہم نے کبھی نفس کو سزا دیا اچھا اس کو اچھا پال رہے جو بولا اس کو دے دیے وہ جو کپڑا مانگا وہ دے دیے نفس کو اندر دن میں بات خیال ہے آج یہ کھاؤں کھالیے آج نماز نہیں پڑو نہیں پڑے آج فلاں پارک جاؤں فلاں جا کے آئے جو دل میں نفس بولا وہ کرے ہم ان کا حال دیکھئے نفس کی خواہش کوئی سے بھی پوری نہیں کرے اس کے باوجود بھی ڈر یہ ہے کہ کہیں میں نفس کے تابداری میں کچھ کام نہ کیا ہوں گا وہ گناہ کر کے بھی شرمندن ہم گناہ کر کے بھی شرمندن ہی کیا تھے وہ لوگ کہ گناہ بھی نہ کیے اور پشے ماند رہے یہ ان لوگوں کا حال ہے جو خشیت الہی کے رکھنے والے ہیں خشیت کہتے ہیں کہ یہ اللہ ناراض نہ ہو جائے ہمیشہ یہ لخ لخا دل میں لگا ہوا رہتا تھا کہ نجانے اللہ کون سے عمل سے ناراض ہوگا میرا نماز پڑھ کے بھی ڈرتے ہیں یہ روزہ رکھ کے بھی ڈرتے ہیں یہ زکاة دے کر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کئی خبول ہے یا نہیں ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی صحابہ اکرام روتے تھے رمضان مبارک کے جانے کے بعد بھی صحابہ اکرام تین مہینے تک روتے تھے ایک روایت میں چھے مہینے تک روتے تھے کہ نجانے ہمارا رمضان قبول ہوا نہیں ہوا اور ہم دس دن پہلے سے عیق کی تیاری میں لگے ہوئے گویا کہ ہم گارنٹی کے ساتھ اپنے آپ میں تیع کر لیے کہ ہمارا رمضان تو قبول ہو ہی گیا وہ لوگ ساری زندگی پورا رماح رمضان اللہ کی عبادت نے بیٹھے رہے کاروبار کی طرف نہیں جاتے تھے شعبان نے پورے دکانے بند ہو جاتی کی ان کی اس کے باوجود وہ رو رہے ہیں کہ ہمارا رمضان قبول ہوا نہیں قبول ہوا بات در کی عرض کر رہا ہوں جن کے اندر در اللہ کا ہے وہ گناہ نہیں کر کے بھی ڈرتے تھے اور ہم ایک ایسے دور میں آگئے ہیں کہ ہم گناہ برملا کر رہے ہیں برملا کلن کلن کلنہ کر رہے ہیں سامنے دو لوگ مل کے دو آدمی کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں ہماری نگاہ پاک نہیں ہے دوست یہ نوجوانوں کی نگاہ پاک نہیں ہے فون میں کتنا وقت ہم گزارے ہیں خوران پڑھنے میں کتنا وقت گزارے ہیں تباہ ہو گئی قوم یہ قوم ساری تباہ ہو گئی اس کی سب سے بڑے ذمہ دار ان کے والدین ماں باپ ہیں جنہوں نے دین تو نہیں سکھا یہ تو سکھا دیا ایک اگر ایک ایک مسلمان کو ٹھہرا کر پوچھا جائے غسل میں کتنے فرض ہیں نہ بتا سکیں گے نماز میں کیا کہ پڑھنا ہے بتا نہیں سکیں گے اور دنیا کے بارے میں ہر چیز کے بارے معلوم دین کے بارے میں نہیں معلوم نہیں معلوم ہے اللہ معاف کر رہے تھا یہ کون بولیں دنیا کے مسئلے میں سیکھتے ہیں معلوم کرتے ہیں پھر کرتے ہیں دین کا جب مسئلہ آگیا نہیں معلوم نہیں معلوم اللہ معاف کر لیتا کبھی سیکھنے کوئیش کیے کبھی کسی سے پوچھے ہم یہ فون یوز کر رہے ہیں کتنے دینی مسائل بھی ہے دینی پروگرام ہیں کس کی توجہ ہے مسلمان نوجوان ہے اس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا نام سرکار دو عالم کے نام پر لکھا ہوا ہے اور اس کے فون سے گانے کی رنگ ٹون ہے اس کو دل گانے سے لگ گیا افسوس ہے اس قوم پر جس قوم پر اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی معظم عظمت والی کتاب کو اتارا اور اس کا دل جو ہے گانے سے لگا ہوا ہے یہ قرآن سننے پر کوئی ہمیں مزا نہیں ایمان دل میں ہونے کی علامت ہے کہ وہ قرآن جب زبان سے پڑتا ہے تو اس کا دل مچلنے لگتا ہے جب اس کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑتی ہے تو اس کے دل کے درینچے کھل جاتے ہیں دل کی دنیا بدل جاتی ہے دوست ایمان والا ہونے کے علامت ہے یہ ہر چیز سے ہمارا دل لگ رہا ہے اگر دل نہیں لگا تو دین سے دل نہیں لگا ہمارا اب یہ تو رمضان جانے کے بعد وہ بھی رہا سہا دین چلے جاتا اب کتنے ایسے جاتے جاتے ہیں ٹوپے وہاں اٹھا کے پھیکے چلے جاتے اے اللہ تیرا دین تو رکھ لے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہاں تک جائے گا کہاں تک جائے گا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْأُمُورِ ایک دن آئے گا کہ تم لوٹ کر ہماری تیر طرف آوگے تم کہاں جاؤگے کہاں جائیں گے جانے کا کوئی تصبر ہی نہیں ہے یہ دنیا وہ ایسے ہی رہ جائے گی ہمیں وہاں چل جانا ہوگا تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جس کے اندر آتا ہے یہ کیفیت جس کو نصیب ہوتی ہے اس کی زندگی الگ ہی ہو جاتی ہے وہ کیسے لوگ تھے جو گناہ نہیں کر کے بھی ڈڑتے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جرامی دن میں ستر مرتبہ توبہ فرماتے تھے استغفار فرماتے تھے توبہ نہیں استغفار دن میں ستر مرتبہ کونسا گناہ تھا بعض بداخیدہ بے ایمالوں کو یہ بات سوجی کچھ تو گناہ ہوں گا اس لیے تو استغفار کیے بدبختی ہے ارے گناہوں پر توبہ کرنا یہ ادنا مقام ہے گناہ نہیں رکھ کے بھی توبہ کرنا یہ عالی مقام ہے حضور کی ذات ہی تک گناہ نہیں تب بھی اپنی بندگی کو بتا رہے ہیں ہم دن میں کتنے مرتبہ استغفار کرتے ایک بار بھی کرنے کی توفیق نہیں کیا ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ گئے کتنے بار بلکے اے اللہ معاف فرما دے مجھ سے کیا غلطی ہوئی صبح تو شام کم از کم شام سوتے ہوئے بستر پہ جاتی ہوئے تو کہتے کہ اے اللہ میں تیرا اتنا نافرمان بندہ ہوں اس کے باوجود مجھے نرم بستر دیا اور نین کی توفیق دیا ابھی پوچھے ہیں مجھے معاف فرما دے پوچھے ہیں جب صبح سے شام تک نافرمانیاں کرنے والا اللہ کے در کے بغر زندگی گزارنے والا بستر پر آتا ہے نین اللہ کے مفلوق ہے اللہ تبارک و تعالی نین کو حکم دیتے کہے نین جا میرے بندے کے پاس تو وہ نین کہتی کہ اے اللہ اس کے پاس جاؤ جو تیرا نام سننے کے باوجود بھی تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لئے نہیں گیا جو جھوٹ بولتے ہوئے بھی تجھ سے نہیں ڈرا جو حرام کرتے ہوئے تجھ سے نہیں ڈرا حرام سنتے ہوئے بھی تجھ سے نہیں ڈرا میں اس کے پاس جا کر آرام اس کو سلاوں آرام سے اس کو سلاوں تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے کتنا مہربان ہے اور ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے دین میرا بندہ ہے وہ غافل ہے مجھے امید ہے آج نہیں سہی کل لوٹ کر میرے پاس آ جائے گا آج توبہ نہیں کیا ایک دن اس کو یاد آ جائے گا کہ میں اپنے پروردگار کا نافرمان ہوں ایک نہ ایک دن توبہ کر لے گا میں انتظار کر رہا ہوں اب تو تو چلا جا اس مہربان پروردگار کو ہم نے ناراض کیا اس مہربان پروردگار کی ہم میں نافرمانی کی اس کا در یہ نکل جانے کی وجہ ہے وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَا حَدًا إِلَّا اللَّهِ ایمان والوں کی یہ شناق ہے وہ اللہ کسی سے نہیں ڈڑتے دنیا آئی تو آئی گئی تو گئی ہے اس کو اس کے آنا اور جانا اس کو مانی نہیں رکھتا دوست دنیا مقدر کی ہے اس پر ایمان ہے یا نہیں ہمارا اگر اس پر ایمان ہے تو پھر یہ اونچ نیچ کیوں ہے دنیا میں دین آخرت یہ محنت پر ہے الدنیا مزرات الاخرہ سرکار دوالہ نے فرمایا یہ آخرت جو ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو تم بوگے آخرت میں تمہیں وہ سمرہ ملے گا صاف بات حضور نے فرما دیا یہ آخرت یہاں کھیتی کرو جو کرنا ہے اس کا عجر تمہیں جو بینج دالے ہو وہ ملے گا تم کو یا کچھ اور کیے اور وہاں کچھ اور پانی کی تمنہ ہے یہاں یا تو انکار کر دو آخرت نہیں ہے پھر کیوں اپنے مردوں پر فاتحہ پڑھتے ہو ان کے لئے بخشش کی دعا کیوں کرتے ہم وہاں کچھ تکلیف ہونے والی اس لئے کرتے ہیں کہ رسم ہے دین کو بھی ہم نے رسم بنا لیا جب یہ ہمارے اندر یقین ہے ہم ایمان لا ہیں وہاں جانے کے بعد ہمارے سارے عامال کھول کے رکھ دی جائیں گے جب بھی کوئی بندہ خبر میں رکھا جاتا ہے جیسے ہی سرکار دعالم نے فرمایا ہر طرف سے عذاب کے سراخ کھل جائیں گے خبر کسی کو خاتر میں لانے والی نہیں ہے پوچھ کر بھی نہیں دیکھے ہر ایک بات کو دفنائے دارہ کو دفنائے اڑوس کو دفنائے پڑوس کو دفنائے مر ایک دن میں بھی یہاں آنے والا خیال کیوں جاتا ہے سب کو جمع کیوں گرتے دیکھو وہ مرنے والے کو مت دیکھو اپنی زندگی پر رونے کا کوشش کرو اس پر اس پر تو اس کا تو وقت وہ ٹل گیا وہ تو نکل گیا یہاں سے اب تمہیں نکلنا ہے کیسے نکلوگے مجھے اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا میرا کیا حشر بہت بڑے اللہ کے ولی سے آپ سے عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت فرمائی مجھے میں گناہ نہیں چھوڑ سک رہا ہوں بہت باتیں میں سنتا ہوں نصیحت سنتا ہوں مگر کیا بات ہے میری جو پرانی عادتیں ہیں وہ مجھ سے نہیں چھوڑتی کیا کروں کچھ ایسا وزیفہ بتائیے کہ میں گناہ بھی جاری رکھو اور میری بخش بھی ہو جائے یہ اتنا مسلمان سوچ رہے آج مزے کی زندگی گزارو اور آخر جانے کے بعد بھی جنت وہ سب مل جائے مجھے مل جائے تو حضرت ابراہیم بن آدم بلخی رحمت اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کرو جس دن تم گناہ نافرمانی آپ کو کوئی چائے پلائے آپ اس پہ تھپٹ مارو کیا کرے گا جس کا رزق کھا رہے ہیں اسی کے سامنے اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں یا تو اس کا رزق چھوڑ دو یا اس کی نافرمانی چھوڑ دو تو پھر فرمایا اس نے کہا کہ حضرت میں بغیر کھائے کیسے جیوں گا کھائے پیئے بغیر زندگی کیسے گزرے گی تو حضرت ابراہیم بن آدم بلقی نے فرمایا ٹھیک ہے ایک ایسا کام کرو تم اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جا کر گناہ کرو گناہ کرنا ہے اس کا تو ڈر نہیں ہے اور اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہ رہے تو ایسا کرو اس زمین کے حصے کو چھوڑ دو کسی اور زمین کو تم بنا لو اور وہاں جا کر تم گناہ کرو تو اس نے کہا کہ زمین تو ساری اللہ ہی کی ہے اس کے سوا دوسری کسی کی زمین ہی نہیں ہے جو بھی جگہ ہے یا تو وہ زمین اللہ کی ہے یا وہ جگہ آسمان ہے ایک زمین سے نکل نکل کر دوسری میں جائیں گے دوسری بھی اللہ کی ہے سات زمین اللہ کے ہے سات آسمان اللہ کے ہے زمین اللہ کی ہے ہم پٹہ بنا لینے سے ریجسٹر کر لینے سے ہماری نہیں ہوتی وہ اتنا ہے دوسرا دعویٰ نہیں کر سکتا جس گھر کا ہمارے نام پر پٹہ آئے ریش چچن ہے وہاں دفن بھی نہیں ہو سکتے ہم میرے نام کا ہے جگہ میرے نام کے دفن نہیں ہو جگہ خبرستان ہی میں دفن ہونا پڑتا کیوں ہمارے مڑتے ہی ہماری اولاد لیتی یہ میرا ہے اگر ان کو یہاں دفن ہوں گا تو یہ زمین پر نہ میں گھر بن سکوں گا نہ کاروبار کر سکوں گا یہ جو رشتے ہیں نا یہ ہمارے خیالی دوستیاں ہیں بس مطلب کے دوستیاں ہیں گھر کو جاتے بیوی کو تھپڑ مار کے دیکھو کیا ہو آج کس کا بیان سن کیا ہے پورا مسئلہ ریورس ہو جاتا زری نافر مانی کسی کے منشا کے خلاف کوئی کام کرو فور ریپلے دے دیتے وہ کیا ہوگا پاگل ہوگا پاگل خائم تب جائن کر کیا ہو اب اللہ کے پچاس سال چالیس سال تیس سال سے اس کی نافرمانی کر رہے برابر رسک دے رہا ہے تو ابراہیم بن ادھم بلخی فرماتے ہیں یا تو تم اللہ کا رسک چھوڑ دو جب تم گناہ کرو یا پھر اس کے زمین کو چھوڑ کر کسی اور کے زمین پر جا کرو یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا تو پھر حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی نے فرمایا ٹھیک ایسا کرو جب تم قبر میں جاؤگے جب تمہارے پاس ملک موت آئیں یہ تو تم پر مؤقل بنا کر مقرر کیا گیا ہے اس کو ٹال نہیں سکتے تو اس نے کہا حضرت اس کو کون ٹال سکتا ہے یہ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جب تم خبر میں جاؤگے سوالات کرنے کے لئے دو فرشتے منکر اور نقیر آئیں گے جب وہ سوال کریں گے جب کہے کہ تمہار رب کون ہے تمہار دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے تو کہ دو کہ میں جواب نہیں دیتا تم جو چاہے کر لو یہ بھی نہیں کر سکتا یہ ان فرشتوں کو میں کہا جواب دے سکوں گا یہ بھی نہیں کر سکتے آخری بات کر رہا ہوں جب تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارا فیصلہ جہنم کے تحت ہو جائے گا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت تم کو فرشتے جہنم کی طرف کھیش کر لے کر جائیں گے تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤ گا کون سابق کام ہم نہیں کر سکتے جب اس نے کہا یہ بھی مہینے کر سکتا جب تیرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے گناہ کرنے کے بعد رزق کو بھی چھوڑ نہیں سکتا جس زمین پر گناہ کر رہا ہے اس زمین کو بھی چھوڑ نہیں سکتا ملک الموت کو بھی آگے نہیں بڑھا سکتا منکر اور نکیر کے سوالات سے بچ نہیں سکتا جہنم میں لے کر جانے والے فرشتوں کو بھی دھکا مار کر اپنی طاقت نہیں دکھا سکتا تو پھر آجز آجا اپنے مولا کے تابع ہو جا تو پھر کیا ہوگا اللہ تبارک وطالعہ تجھے رزق کریم الموت جب تیرے پاس آئے گا تو تجھے خوشام عدید کہ کر لے کر جائے گا اگر تو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا تو جس زمین پر چلتے رہے گا وہ زمین تیرے مرنے کے بعد بھی روتے رہے گی کہ اللہ تیرا کتنا نیک بندہ تھا میرے سجدے ہی نہیں کی ہم کون رونا ہمارے لئے آسمان کا وہ دروازہ ہر بندے کے رزق کا دروازہ مقرر ہے یہ ہمارے دکان رزق کا دروازہ نہیں ہے مومن کے رزق کے دروازے آسمان میں ہیں آسمان میں تمہارے رزق کے دروازے تیہے وہ دروازہ اللہ کے حکم سے بند کر بندہ میرے دروازے سے رزق حاصل کرتا تھا آج وہ مر گیا اب میں کس کو رزق پہنچاؤں ان کے رونے پر اللہ تبارک وطالہ ایمان والے کے درجے بلن کرتا ہے جب فرعون اور اس کے قوم مر گئے قرآن کہہ ان پر آسمان بھی نہیں رویا کچھ تو ارواح وہ بھی خوش نصیب ہے جن کی روح جب نکلتی ہے تو آخا ایدو جہاں تشریف لاتے ہے لینے کے سیدنا خاجہ خاجگان خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ غریب نواز سرکار جب ان کے وسال ہوا آپ کا اس دور کے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء نے خواب میں کہ میرا بیٹا مہین الدین آج انتخال کر چکا ہے اس کو لینے کے لئے آیا ہوں ایک تو یہ لوگ بھی ہے کون سی زندگی بہتر ہے دوست زندگی اچھوں کی بھی گزر گئی زندگی بروں کی بھی گزر گئی فیرون کی لاش بھی آج تک ہے کیا فائدہ ہوا بارہ سو سال حکومت کرنے کے بعد بارہ سو سال ختم ہوئے نہیں ہوئے بارہ سو سال فیرون کے ختم ہو گئے ہماری زندگی ستر اسی سال ختم نہیں ہوں گی میری امت کی عمریں حضور فرماتے ہیں میری امت کی عمریں ستر اور ساٹھ کے درمیان ہیں اتنی عمر رکھ کے کیا کرنے والے ہیں دنیا میں اللہ بھیجا چند دن کے لئے ٹھہر ہو یہ ایک میلہ ہے آزمائش کے امتحان گاہ کتنے دن بیٹھیں گے یہاں شادیاں کر لے گے سویٹ میموری سر رکھ لے گے یہ یہ کروں گا وہ کروں گا یہ نہیں کہا لوگ کیا کہیں گے یہ ہمارا دین کو تباہ کرنے والا پوائنٹ ہے جب تک ہمارے اندر سے نہیں نکلے گا لوگ کیا کہیں گے مسلمان ہم ایمان والے دین دار نہیں بنیں گے جب یہ نکلے گا تو اللہ کیا کہے گا آئے گا لوگوں سے ڈر کوئی سامنے ہو تو اس کے سامنے گنا نہیں کرتے دوست اللہ کے سامنے وہ ساتھ ہے ہمارا ایمان اس کے سامنے گنا کیسے کر دی ایک بچے کا بھی مقام ہم نے گویا کہ اللہ کو نہیں دیا لہٰذا آج ہم اپنے باطن میں جھان کے اس خوف سے جی رہا ہے کوئی تو ایسے ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے کس چیز کی کمی رہے گی میں تو اس کے نگاہوں میں کوئی تو یہ سوچ کے مست ہے کوئی خوف میں ہے کوئی شوف میں ہے کوئی خوف میں یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے گنا کروں تو کیا عذاب دیتا یہ بھی تو ایک مقام ہے جو ہم سے نہیں ہو سکرا کوئی اس بات کو سوچ کر اس شوف میں مست ہے کہ اللہ مجھے میں اس کی نگاہوں میں ہوں مجھے کیا ہونا ہے ہم آج اللہ کی نگاہوں میں خسم خدا کی اللہ ہر بندہ اس کی نگاہ میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو یہ نہیں کہا کہ زمین کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا کہیں نگے قرآن میں آسمان کو فرشتوں کو پیدا کیا کتنی مخلوق ہے پوری مخلوق میں اگر انسان کو گنائیں گے ایک لاکھ روپے میں سے چارے نے کبھی حساب نہیں ہے انسان اتنی مخلوق کو پیدا کر کہیں نہیں فرما کہ میں فلا مخلوق کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا صرف ایک انسان کو جب اللہ پیدا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ انسان میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہوں یہ اور بات ہے اللہ کی ذات ہاتھ سے پاک ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے اس سے بڑی نعمت کیا ہے کس کی امت نے بھیجا ہے دوست خسم خدا کی آج جو ہم سلامت ہے اتنے ہمارے کرتود کے باوجود ایک نگاہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی اس نگاہ کا صدقہ ہے جو آج ہم بیٹے ہوئے ہے اتنا آجر ہے جتنی عبادت کیا وہ چاہے تو خبول کرے نہیں چاہے تو خبول نہ کرے وہ تو غنی ان 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 ایسا پروردگار صرف اپنے محبوب کے غم کو دیکھ کر اپنے محبوب کے دل کے درد کو دیکھ امت محمد کے لئے ایسی رات لائیا ہے جس رات میں عبادت کرنے سے ایک ہزار مہینوں کی فضیلت ہے ایک ہزار مہینے سے بڑھ کر رہے عربی میں عربوں کے نزدیک اس وقت الف سے بڑھ کر یعنی ہزار سے بڑھ کر ڈیجٹ نہیں تھا گنتی نہیں تھی ان کے پاس اس لئے اللہ آخری خدر کی رات ایک ہزار راتوں کے برابر نہیں ہے ہزار راتوں کے سے بڑھ کر ہے تمہارے پاس ہزار کا عدد اس سے بڑھ کر عدد نہیں ہے تمہارے پاس عدد محدود ہے میرے پاس عجر محدود نہیں ہے اس لئے خیر کر رب استعمال فرما ہے کچھ تو ہمیں احساس اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں وہ یہ آسان کن کر دیا پچھلی امتوں میں نماز کے لیے جگہ تئی تھی وہاں پڑھتے تو نماز ہوتی اگر وہ حکم ہوتا تو نماز نہیں پڑھ تو فورا عذاب آیتا تھا فورا عذاب کا اللہ انتظام کر دیتے تھے ان کے پاس جمعہ ان کے لیے ہفتے میں ایک دن جمعہ کو ہم کھ آتے امام صاحب ممبر پر ٹہننے کا انتظار کر کے آتے اب ہم دیندار ہیں ہمیں مرتے ہی جنت کی بھی امید ہے ہمارا دین یہ ہے ہفتے میں ایک گھنٹہ ہم نصیت سننے کے لئے نہیں دے سکتے اللہ تبارک وطالعہ عذاب کیوں نہیں آیا اس لیے کہ صرف اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے وہ دعا ہے جہاں کی جو امت پر رحمت کی چادر بن کے چھا گئی ہے اس کے سائے میں امت پل رہی ہے آج دوستو اپنے آپ کا جائزہ لے جو بندہ اللہ سے درنے والا بنا اس کی دنیا بھی سور جاتی ہے آخرت بھی سور جاتی ہے دنیا اس طرح سور تی ہے کہ ساری مخلوق اس سے دنے لگتی ہے اس کے تابع ہو جاتی ہے اور آخرت میں آخرت میں تو اس کے لیے وہ نعمت اللہ رکھا ہے جس کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا میں اپنے بات کو ختم کی طرف لا رہا ہوں صرف آج کی رات توبہ کرے تہہ دل سے توبہ کرے نہیں چھوڑ سکتے نہیں کر سکتے تب بھی توبہ کرے اللہ تو اپنے ذات سے اپنے غیبی مدد سے میری توبہ کو قبول فرماؤ اور میری مدد فرماؤ یہ کہہ کر توبہ کرے شاید اللہ تبارک وطال ہماری زندگیوں میں انقلاب رائے وہ رات برحق ہے جو قبر کی پہلی رات ہے وہ دن برحق ہے جس دن ہماری موت کا دن ہے اور اللہ کے پاس حاضر ہونا اور حساب دینا وہ دن بھی تیہے جب یہ یقین ہے تو یقین پر عمل کرنا اخل مند کی علامت ہے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق فرمہ ہماری توبہ کو قبول فرمہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا ہمارے زندگیوں میں انقلاب عطا فرمہ تیرے ذات پر توقل عطا فرمہ تیرے باتوں پر یقین عطا فرمہ تیرے باتوں پر کامل بھروسہ عطا فرمہ مسلمانوں کے جان مال عزت وعاب رو کا تُو محافظ بن جا مسلمانوں کے جان مال عزت وعاب رو کا محافظ بن جا تیرے منشاہ کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمہ مولا ہمارے دلوں کو تیرے ڈر سے بھر دے تیرے خوف سے بھر دے تیرے ذات پر بھروسہ عطا فرمہ ہمارے بیو بچوں کو باخدا بنا ہمارے گھروں سے بے دینی کو دور فرمہ ہمارے تجارتوں میں ترقی عطا فرمہ ہمارے پیشانیوں کو سجدے کی توفیق عطا فرمہ مولا شیطان اور نفس کے شرارتوں سے محفوظ فرمہ مولا دونوں دشمن ہماری گھات میں لگے تو اپنی پناہ ملے لے تجھے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کا واسطہ آج کی رات تیرے محبوب کو اگر تو خوش کرنا چاہتا ہے تو ہم کو بخش دیں مولا ہماری بخش پر تیرے محبوب خوش ہو جائیں گے اور تو ہمیشہ اپنے محبوب کو خوش رکھنا اور خوش سنجاجات عطا فرما زلت اور رسوائی سے محفوظ فرما ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما صحت عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلیم تسلیم اللہ صلی علی مولانا محمد وآلہ وصحب اجمعین وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت موسیقی موسیقی